اور جائز ہے اگلا سوال یہ سوال مجادر بناس کانٹھا زیلا گجراس سے عبدالحمید صاحب کاریوال انہوں نے پوچھا ہے مولونا آج کے زمانے میں بہت ساری آن لائن ویب سائٹس ہیں جن سے ہم لوگ پرچیسنگ کرتے ہیں خریداری کرتے ہیں اور بہت ساری ویب سائٹس جیسے پیٹی ایم اور ادر وہ ہم لوگوں کو کیش بیک دیتی ہے تو ایسی صورت میں ان کی طرف سے جو ملنے والا کیش بیک ہے وہ ہمارے لئے حلال اور جائز ہے یا نہیں ہے بھئے ہمارے عبدالحمید کاریوال صاحب آپ کے جواب کے سلسلے میں کئی کتابوں کی منہ ورق گردانی کی لیکن مجھے جواب نہیں ملا آخیر میں مجھے مفتی ابراہیم دیسائی صاحب کی ویب سائٹ کے اوپر سوال اور جواب جو ہے ماشاءاللہ بہترین طریقے سے مل گیا تو میں انشاءاللہ آپ کو انہی کا سوال اور انہی کا جواب یہ دونوں پڑھ کر بتاتا ہوں مفتی صاحب سے کسی نے سوال کیا I had a question regarding the permissibility of cashback websites it's possible to earn cashback through a number of cashback websites whereby any advertising revenue that might have been paid to someone for referring a customer is paid to the purchaser اور دوسرا سوال کیا انہوں نے I have an scheme at work whereby we can get cards for specific stores when dropping off these cards we get a discount of certain percent example if I tap up a card for 100 pound but there is an offer of a 10% discount I would only pay 90 pound but my card would hold a value of 100 pound to use in store is this permissible جزاک اللہ خیرن مفتی صاحب سے یہ کسی نے سوال کیا بولے حضرت دو سوالاتے ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہم لوگ بہت ساری ویب سائٹس اور بہت سارے جو ایپ ہے اس کے لئے ریفر کرتے ہیں تو وہ کمپنیاں ہم کو کیش بیک دیتی ہے ایک تو وہ کیش بیک ہمارے لئے حلال اور جائز ہے یا نہیں ہے اسی طریقے سے سم ٹائمز ایک کوپن نمبر ہوتا ہے وہ کوپن نمبر پر ہم لوگ ریچارج کرتے ہیں یا کوئی چیز پرچیس کرتے ہیں تو سو روپیے کی چیز میں ہم کو دس پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ ہو گیا تو وہی چیز نوود روپیے میں ملتی ہے تو یہ ہمارے لئے حلال اور جائز ہوں گی یا نہیں ہوں گی اب یہ مفتی عبرہیم صاحب دیسائی کے جو شاگرد ہے مفتی سوہیل صاحب یہ انہوں نے ٹائپ کیا ہوا ہے جو دارو لفتہ شکاگو یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکا میں ان کے اسسٹنٹ ہے انہوں نے لکھا ہے جواب یہ ہو گیا سوال کے پہلے حصے کا جواب اب جو دوسرا سوال تھا اس کے جواب میں مفتی سوہیل صاحب نے لکھا I asked my respected teacher مفتی عبرہیم دیسائی to review this question and he advised the following the gift card is an advance payment for goods to be purchased as such the amount is a trust amana in the possession of the store as the card holder purchase items the store redeems the money from the advance payment if a person topped up his card for 100 pound and paid 90 pound it means 90 pound is in trust and the store has offered him a gift to purchase goods for 10 pound the discount offer to the gift card holder is actually a gift and permissible لال ہے جائز ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرم